موسیقی جس بندے نے یہ سانگ سنا وہ اس گانے کا دیبانہ بن گیا جو مالک ہے اس گانے کا جس نے گایا ہے the one and only my girlfriend شان بھئی شان بھئی Welcome to TKR بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر مالکم السلام and thank you very much for inviting me and I would say جو کہتے ہیں جس کو کہ as the main bone of this meet up definitely ہماری دوستی تو ہے but شا جی کا نام ہے definitely سلمان شا جی جو نے کوڈینیٹ کیا مہا شاہلا بھی آئیں بھی آئیں بھی آئیں so thank you کہ آپ نے اتنے اچھے خوبصورت میرے دوست سے آج meet up کر آیا بہت اچھا فور تھا the restaurant is awesome and thank you جزا کر اللہ کہ آپ نے right here thank you so much شام بھئی تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم مجھے پتہ ہے لوگوں نے صرف گانا سنائے جو سٹوری ہے اس گانے میں جس طرح ہم ملے پہ پہلے بار آپ نے مجھے بتایا تھا کہ وہ کس سچویشن پہ یہ لکھا گیا تھا وہ کیا ماشاء اللہ بہت اموشنلی اس سے اٹیج بھی ہو اور وہ جب لوگوں نے سویا تو نو ڈاؤٹ کہ وہ بڑا ہیٹ تھا پاکستان میں it was amazing جس طرح لوگوں کا رسپونس تھا ابھی تک وہ ٹک ٹاک پہ سوشل ویڈیا پہ لوگ بیوز کرتے ہیں سنتے ہیں لوگ پسند کر دیں تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے بار میں تو ایسا بتایا پہاڑوں کی قسم کا جو بیس ہے وہ میرے والد صاحب نے رکھا تھا کمال مسود لیجنڈری پختنخواہ کبھی نہیں بھول سکتی اللہ انہیں جنت نصیب کرے انہوں نے اس کا ایک بیس رکھا اور یہ جب لکھا گیا تھا یہ بیسیکلی پہلے پشتوں میں بنا تھا یہ ہے لیارے پورتہ هرکے گھڑے وڈے دیں یہاں نہیں اہاں کہ ہمارے کاروان ہوتے ہیں کہ ہم نکلتے ہیں سیزن گزار کے وزرستان سے جب ہم آتے ہیں شہر کے طرح تو کارڈے رہوانے بھی مطلب جو ہمارے کاروانے بھی جارے جائے مجھے ہاتھ دے دو کہ میں تمہیں بھی لیتا ہوا مجھے بھی لیتا ہوا جاسا کاروان نکلتے ہیں اسی ہے تم چلے آؤں پہاڑوں کی قسم سیزن میں جب لوگ چلے ہی جاتے تھے میرے والے ساپ نے بہت پہلے اقریباً نائنٹیز میں لکھا تھا یہ گانا اور ریکارڈ کیا اس کا مین مطلب یہ تھا کہ جب یہ گانا آیا تو ہم نے بھی کچھ آب بل سے کہ پشتو بھی یا یہ آپ نے پہاڑوں کی قسم یہ تو ایک بڑا سیڈ فیل دے رہا ہے یہ بہت سیڈ فیلن کہ بہت دیپ ہے آخر ایسا کیا ہم اس میں چھکا ہوئے اور اتنا پہلے آپ تو بہت خوشی کا ٹائم ہے وزیرستان بہت اچھا چل رہا ہے بہت اچھا ٹائم تھا تو تب میرے والے ساپ نے کہا ایک انٹرنیو میں بھی بھی بات میں بولا تھا نائم بخاری صاحب کو نائم بخاری صاحب نے کہا کہ اللہ گریبت آپ کو وہی آئی ہے جو آپ کو پہلے سے پتا چل گیا کیسے حالات آنے والے ہیں وزیرستان پر تو تب میرے والے صاحب نے یہ جواب دیا کہ نہیں بسکری میں اس علاقے میں پیدا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ ہم پہ یہ حالات آج نہیں تو کلعہ نہ ہاں ہیں کہ ہمارے کاروان نکلیں گے یہاں سے تو ان لوگوں کی ریکال ہے یہ بیسے کبھی تم چلے پہاڑوں کی پستان ماشاءاللہ اچھا جب آپ نے ریکارڈ کیا جسے آپ لوگوں نے ویڈیو گرافی the way you sing the song was the long time expectation تھی اتنا بڑا hit not only in پاکستان آپ ایشا میں دیکھ لو اگیس انڈیا میں بھی بنگوڑیش میں بھی باہد لوگوں نے بھی بہت زیرا پسند کیا تو expectation تھی کہ ایار ایٹ ہو گئے یاد تاہر بھائی سچ بتاؤنا تو شاید میرے فینس خفا بھی ہو جائے اس بات سے مجھے زیرو ایکسپیٹیشن کیونکہ گانا ایک تو already released میرے والے ساتھ بڑا اور دوسرے یہ کہ اس کو بنا کے بھی تقریباً میں نے پانچ مہینے بعد ریلیس کیا ہیچی مہینے بعد 5 مہینے پڑا رہا پہلے میں نے ایک چینل پہ گیا ریجیل تو بجے مطلب جہاں پھر میں نے کچھ لائیو گانا شروع کیا اس گانے کو تو وہ لوگ مطلب جہاں میں گاتا تھا ان پہ سکتا تھا ہیچی ہے کہ یہ کیا ہے مطلب ہے ہیچی ہے آجاں پہ رہے کسی ہے میں نے کہا یاں ویڈیو کیجائے پہر میں نے اس کو یوٹیوب پہ ڈالا یوٹیوب پر میرا ایک چینل بنایا رہا ہے چلو سٹارٹر پہاڑوں کی قسم سے لے لگا پھر ہڈ گانا بوں گا بچہ یہاں پر گیتے نہیں ہے میرا رب العالمین بے شک اس کی ذات کا میں جتنا شکر گزار رہا ہوں وہ کم ہے اور اس نے صرف یہاں پر اپنے آپ بتایا ہے اس ذات نے کہ نہیں جب میں چاہتا ہوں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے اس میں زیادہ ہرڈلز نہیں ہوتے اور وہ دنیا میں پھیلے تو تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم ایک بار آپ نے میبوب کو دعوت دی کہ پہاڑوں کی قسم ہے آپ آ جاؤں دوسرا جو آپ کا ہٹ ساؤنگ تھا وہ جو آپ نے جب کہا کہ تیرے شہر میں پہلے آپ نے پہاڑوں تک بھولوایا پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ تیرے شہر میں اس کا کیا ماجرہ ہے تیرے شہر میں ماشاء اللہ میں بڑا شکر گزاروں میرے رب کا پھر سب سے پہلے اس کے بعد اپنے سٹانس کا کہ انہوں نے ڈبل گووسٹر دیا اور اس گانے کو وہ جو سنم ورڈ کی کلیکٹیوٹی ہے وہ ایک تو آن رہی ہے تیرے شہر میں ہم سنم آئے ہیں بس اکنار میں ہروں کی قسم تمہاری راہ دیکھیں گے سنم سنم بہت خوبصورت بارڈ ہے بڑا بیارہ تو تیرے شہر میں نے کہا بات اس طرح یہ بھی میرے والے صاحب نہیں لکھا یہ آلبم تھا بہت خوبصورت بارڈ ہے بہت خوبصورت بارڈ ہے لوگوں نے سنایا اس وقت کے 90ز میں کیسٹس میں تھائی ہے ابھی ریلیز نہیں ہوا ریمک کیا تھوڑا امپرو وائز کیا گانے کو ترس تک ویبن سے کمپوزیشن ان کی ہے لیرکس ان کی ہے شائری شہر میں نے اس لیے سلیکٹ کیا میرے بہت اچھے دوست ہے آمین وہ نے مجھے اس چیز کا آئیڈیا دیا کہ بھائی پہاڑوں کی قسم تیرے شہر آپ کو کرنا چاہیے پھر جب میں نے سوچا طایر بھائی میں نے کہا کہ پہاڑ تو اب میں نے بتا دیئے ٹھیک ہے سادہ لوگ ہیں ان کے اتنے تینشنز بھی نہیں ہوتے ٹھیک ہے وہ آب ہی جاتے ہم کے سامنے مجھے شہری لوگ بہت پسے ہوئے کیا بات ہے تو ہم ہی دکھ چلے جاتے ہیں شہری لوگ بہت پسے ہوئے تو میں نے کہا آپ نے شہری بھائیوں کے لیے ہم آگے بھائی شہر میں امیزنگ شان بھائی جس طرح دو گانے ماشاءاللہ کے ہیڈ ہوئے دو دین ملاقات ہی ہوئے ماشاءاللہ ویری ڈاؤن ڈاؤن پرسن پیارا بندہ ہے بندہ کہتا کہ اس کے ساتھ بیٹھا ہی رہا یہاں بیانے کا لوگ بھی آپ لوگ تو عادی ہیں گمبنا لیتے ہیں تو اگر ایک توڑا سا ہو جائے گمبنا لیتے ہیں بالکل آم تا عرّ بھائی کا بھی فیوریڈ ہے اور شب کا فیوریڈ ہے کہبن ہم خیلی فہنس ہے ان کے لیے اسپیشللی تا عرّ بھائی کے لیے اور شب فہنس کے لیے ایک کچھ competitفات سناتا ہے اور اچھی لائن جو بھائی سامنے بھی گیرے وہ ہے کہ وہ ہے کہ وہ تو سدھیوں کا سفر کر کے یہاں آیا تھا آہا آہا پھرکے دیکھا بھی نہیں تم تو کہتے تھے بہارائی تو لوٹ آگے لوٹ آؤ میرے محبوب بہارائی ہم تمہاری راہ دیکھیں گے سن تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم ہو تیرے شہر میں ہم سنم آئے ہیں بسک لہر میں لہر میں آہاں وا جی واہ امیزنگ شان بھئی آپ کے فینز بھی آگئے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ آواز سے پہچان دیا کہ بھئی شان خانی زہر تینکی سو بھئی شان بھئی فار کمیگ اور انشاءاللہ شان بھئی کے ساتھ دوبارہ بھی بیٹھیں گے اور ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ اس کے ساتھ انٹرویو کریں گے ریکارڈنگ بھی کریں گے انشاءاللہ آپ فالو کر سکتے ہیں شان بھئی کا یوٹیوب چینل ہے دسکرپشن میں گھوڑ سبسکرائب سپورٹ اور بردر شان خان تینکیو سو مک شان بھئی کھوڑ سو مک شان بھئی کھوڑ سو مک